الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علیہ من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عطبا کبیرا وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو لوگ لا يرجون نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی لولا انزل علینا کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر الملائکة فرشتے او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھتے لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عطبا کبیرا یقینا بے شک وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی منکرین نبوت کی یہ چوتھا اعتراض اللہ تعالی نے نقل کیا ہے اور اس اعتراض کو نقل کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بہت ہی خطرناک الفاظ ہیں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ وقالو اور انہوں نے کہا یا وقال الذین کفرو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلکہ اس کے بجائے رب العالمین نے کہا کہ وقال الذین لا يرجون لقاءنا ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کیونکہ آگے جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ انتہائی جرعت مندانہ گفتگو ہے جرعت مندانہ کلام ہے اور وہ انسان ہی کر سکتا ہے جس کو آخرت پر ایمان ہی نہ ہو کیونکہ مطالبہ انتہائی سخت ہے وہ کیا مانگتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ ہم پر بھی فرشتے کیوں نہیں اترتے اس کا معنی کیا ہے یعنی ہمیں بھی اللہ تعالی نبوت اور رسالت کیوں نہیں دے دیتا جس طرح یہ نبی کہتا ہے میرے پر فرشتہ آتا ہے تو ہم پر بھی فرشتے کیوں نہیں آتے اب صرف ایک فرشتے کا مطالبہ بھی نہیں بلکہ اب کہا کہ بہت سارے فرشتے آئے اور ہم میں سے ہر ایک بندے کے پاس فرشتے آئیں سورہ نام کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے وہ ہمیں بھی دیا جائیں یعنی وہ مقام وہ منصب جو فرشتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے ہمارے اوپر بھی ہو جو وحی اس کے اوپر ہوتی ہے ہم پر بھی ہو تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے وگر نہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کام پر رکھے یہ ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا کر محبوس کر دے یہ رسالت اللہ تعالیٰ نے کہاں پر رکھنی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے اللہ کہتے ہیں ان کو تو دردناک عذاب اور سخت عذاب اور ذلت والا عذاب ان کو ملنے والا ہے رب العالمین کے ہاں کیوں کہ یہ ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک اور اسی طرح جب سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم مطالبات دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک مطالبہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ خود آئے یا پھر فرشتے ہمارے سامنے آئے یعنی یہ ظاہر ہے وہی انسان یہ مطالبہ کر سکتا ہے جو آخرت پر امید نہیں رکھتا یقین نہیں رکھتا تو کیونکہ جس کو تھوڑی بہت قیامت کے مطالبے کی یقین ہو تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے ان کو تو امید ہی نہیں یقین ہی نہیں کچھ بھی ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ قیامت ہونے والی ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے ہم نے اور یہ یہاں پر نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کے اندر یہ مفہوم رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور اس اعتراض کو رب العالمین نے نقل کیا یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں یعنی وہ علانیہ واضح طور پر ہمارا رب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے وہ اترے اتر کا تصدیق کرے کہ یہ نبی سچا ہے یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اتنا بڑا موجزہ رب العالمین نے دے دیا کہ آج تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ایک صورت اللہ کہتے ہیں تم سے بنائی نہیں گئی اور پھر تم کہتے ہو کہ رب ہمارے سامنے آ کر وہ کہے کہ ہاں یہ نبی سچا ہے یعنی اللہ نے اتنا بڑا موجزہ نبی مکرم علیہ السلام کو عطا کر دیا اس کے باوجود ان کا مطالبہ کیا ہے کہ رب العالمین ہمارے سامنے آئے اب اللہ رب العالمین نے اس عمل کو انتہائی سرکشی قرار دیا ہے کہ رب العالمین کو دیکھنا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں اور اللہ رب العالمین اس کا جواب کیا دیتے ہیں لَقَدْس تَقْ بَرُو فِي أَنفُسِمْ انہوں نے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے کیونکہ جب ظاہر ہے آپ کہیں کہ جی صدر صاحب میرے سامنے آئے وزیراعظم میرے سامنے آئے فلان چودری میرے سامنے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے آئے میرے سے بات کرے اگر آپ اپنے سے بڑے کو اپنے سامنے لاکر پیش کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک بڑا پن پیدا کر لیا تو سوال یہاں پر یہ اصل میں پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو تو اللہ رب العالمین نے تکبر قرار نہیں دیا یہ تکبر کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا اعتراض تھا وہ ایمان لانے کے لئے تھا کہ ہم ایمان اس وقت لے کر آئیں گے تصدیق اس وقت آپ کی کریں گے رسول کو رسول اس وقت مانیں گے جب اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا جہاں تک تعلق ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ تو شوق سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے اللہ پر ایمان تو تھا ان کا لیکن شوق تھا کہ رب العالمین سے ملاقات ہو جائیں رب العالمین کو میں دیکھ لوں رب العالمین ہمارے سامنے آ جائے تو لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نہیں یہ تو مجھے ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا فلمہ تجلہ وہ پورا واقع سورہ آراف کے اندر پھر موجود ہے وہ جو تجلی پھر رب العالمین نے ڈالی تو یعنی کفار کا جو مطالبہ تھا وہ ایمان کی غرص سے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شوق کی وجہ سے کہا کہ اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس لئے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے تکبر قرار نہیں دیا اس عمل کو تکبر قرار دیا اور فرمایا وَعَتَوْ عُطُبُ بَنْ قَبِيرَا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی اختیار کر لیا یعنی یہ جملہ جو کہہ دیا نا کہ فرشتے ہم پر اتریں ہم پر اللہ رب العالمین آئے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی سرکشی حالانکہ پیچھے بھی اترازات جو تھے وہ کوئی کام نہیں تھے لیکن ان سے بڑھ کر یہ اتراز ہے کیونکہ پہلے اتراز قرآن پر تھا پھر نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پر اتراز تھا اب اتراز کس کے اوپر ہے آپ کے پورے دین کے اوپر ہے اور عجیب مطالبہ کیا ہے کہ فرشتے ہم پر بھی آئیں ہمیں بھی ان نبوت اور رسالت مل جائے اور ہمارے سامنے رب العالمین آجیں پھر ہم اس کو رسول مانیں گے اس کے دعوہ ہم نہیں ماننے والے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین